لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر کریں گے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتدار حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں دونوں کا اصلی وطن عراق کے شہر بسرہ کے قریب عرض بابل کے نام سے معروف تھا شہر بابل کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے شروع کے دروس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا اس میں بدپرستی بھی تھی اور بدسازی بھی تھی اور ساری قوم بدپرست تھی اب گھرانے سے مراد خاندان ہے کہ اس خاندان میں اس طرح کا خاندان تھا کہ اس کے اندر پریسٹس ہوا کرتے تھے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل جد و جہد دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں قوم نے، ماں باپ نے، بادشاہ وقت نے، رشتداروں نے مختلف لوگوں نے مل کر ان کو شہر بدر کر دیا اب ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں آزر یا چاچا ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چاچا ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ چاچا ہیں آزر جن کا قرآن میں ذکر ہے لیکن اس طرف بھی لوگ گئے ہیں کہ اگر چاچا ہوتا تو قرآن باپ نہ کہتا لیکن جو اس بات کے قائل ہیں کہ چاچا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی چاچا بھی قائم مقائم باپ کے ہوتا ہے بارہ جو کوئی بھی ہو چاچا ہو یا باپ ہو اللہ بہتر جانتا ہے بارہ اس عمر میں علماء میں اختلاف سید میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارا اور اپنے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ وطن عراق سے ملک شام کی طرف حجرت فرمائی نہر اردن پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ کنعان میں جا کر مقیم ہو گئے جو بیت المقدس کے قریب ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام اردن اور بیت المقدس کے درمیان شہر سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے معمول کیے گئے اچھا بعض علماء نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی جن کا نام حاران تھا یہ ان کے بیٹے تھے حضرت لوت علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سائے گزرا اور ان کی نشو نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت کی رہین منت رہی اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارا کے ساتھ مسلمان ہونے والے السابقون الأولون میں داخل ہیں اچھا جو قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے فَآمَنَ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَى رَبِّ پس ایمان لایا لوت اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اور کہا میں حجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانے تو آیا اے محاجرٌ إلَى ربِّ میں وطنی اور روحانی دونوں قسم کی حجرتیں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا کے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل ہونا وطنی حجرت ہے اور باپ دادا کے قدیم مذہب جو مظاہر پرستی تھی اس کو چھوڑ کر ملت حنیشی کو اختیار کر لینا یہ روحانی حجرت ہے تو اس کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ دونوں قسم کی حجرتیں شامل ہیں تورات میں ہے کہ مصر کی قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریور تھے تو اس زمن میں آتا ہے کہ یہ اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجرتوں میں یہ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ساتھ تھے تو اس طرح پھر تورات اس کو آگے یوں بیان کرتا ہے یہ تورات کا سیاق و زباق بیان کر رہا ہوں کہ مصر کے قیام کے دوران کیونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریور تھے اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی حضرت ابراہیم کی چروائے چاہتے تھے کہ اس چراغا اور سرسبز میدان سے ہم پہلے فائدہ اٹھائیں اور حضرت لوت کے چرواؤں کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنا فائدہ پہلے اٹھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوت علیہ السلام سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلح سے یہ تیپ آیا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت والفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقے صدوم اور عامورہ چلے جائے اور وہاں پر رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائے اور وہاں آ کر پھر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو بہرحال یہ تورات میں آتا ہے اکثر تورات میں اس طرح کے واقعات اٹھائے جاتے ہیں کہ جس کے اندر کسی نہ کسی کشمکش کا یا ناچاقی کا یا اس قسم کے پہلو نکلتے ہیں اللہ عالم بس ثواب کہ یہ ان واقعات کی کیا حقیقت ہے خیر حضرت لوت علیہ السلام اردن اور بیت المغدس کے درمیانی شہر صدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے معمول ہوئے اچھا صدوم کا جو علاقہ ہے وہ پانچ بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام علماء یوں لکھتے ہیں کہ ایک تو صدوم تھا اور ایک عمورہ تھا اسی طرح ایک عدمہ ایک سبوبین اور ایک شہر میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اس کا نام بالع تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام سوغر تھا ان شہروں کے مجموعے کو قرآن حکیم نے مؤتفیکہ یا مؤتفیکات تلپٹ شدہ بستیوں کے الفاظ سے کئی ایک جگہ بیان کیا ہے صدوم ان شہروں کا دارالسلطنت اور مرکز کی حیثیت رکھتا تھا حضرت لوت علیہ السلام نے یہیں قیام فرمایا تھا زمین نہائیت سرسبز و شاداب تھی ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کسرت تھی ان شہروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نیمنتوں کے دروازے کھول دیئے تھے دولت و سروت کے نشے میں مبتلا ہو کر یہ لوگ عیش و عشرت ہوا و حوص کے اس کنارے تک پہنچ گئے تھے جہاں انسان غیرت و حیاء اور اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے ایسے خلاف فطرت فواہش میں مبتلا ہو گئے جو حرام و گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لیے باعث نفرت ہے اور ایسے گھناؤنے کام کرنے لگے جو جانوروں میں بھی غالباً رائٹ نہیں یہ لوگ خباست میں ڈوب گئے تھے بات صرف اس حد تک ہی نہیں رہی بلکہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی راہی میں تھی یہ اخلاق کے زبال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے فروتر کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ قوم اپنے عیوب و فواہش کے علاوہ ایک خبیص عمل کی موجد تھی یعنی انہوں نے ایجاد کیا وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے کم عمر لڑکوں سے اختلاط کرتے تھے معاذ اللہ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا یہی بدبخ قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو ایجاد کیا وہ اپنی اس بدکاری کو کوئی عیبی نہیں سمجھتے تھے علالعیران فقر کر کے اپنی ان حرکتوں کو لوگوں میں بیان کرتے تھے اچھا اردن کی وہ جانب جہاں آج بھی بحر میت جس کو آپ ڈیڈ سی کہتے ہیں یا بحر لوت اس کا ایک اور نام ہے یہ جہاں واقع ہے یہ وہی جگہ ہے جس میں صدوم اور عمورہ کی بستیاں جو ہیں وہ آباد تھے اس کے قریب بستے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو آب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے صدوم اور عمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھی یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا بلکہ قوم لوت پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ اُلٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے تب یہ زمین تقریباً چار سو میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی اُبھر آیا اسی لئے اس کلام بحر میت اور بحر لوت ہے تو اس کو حضرت بستانی میں جو کتاب ہے بستانی اس کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر فائیو ہنڈرڈن تھرٹی سیون پر یوں بیان کیا ہے یہ بات صحیح ہو یا غلط بارحال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اسی بحر میت کے ساحل پر وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوت کے عذاب سے موظوم ہے تو علاقہ یہی کہیں تھا اور جو گزشتہ دو سال کی اصلی تحقیق نے یا پچھلے زمانے میں لوگوں نے جو تحقیق کی ہے بحر میت کے ساحل پر لوت علیہ السلام کی بستیوں کے بعض تباشدہ آثار انہیں ملے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی ایسی ایسا ہی واقعہ ان کے ساتھ اس علاقہ میں پیش آیا تھا جیسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے تو لوت علیہ السلام نے جب صدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ بھئی یہاں کے باشندے تو فواہش اور معاصیتوں میں اس قدر مقتلا ہے کہ الامان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو دنیا کی سرکش بد اخلاق بد اتوار قوموں کے تمام عیوب و فواہش کے علاوہ یہ قوم اس خبیص عمل کی موجود تھی کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے دنیا کی قوموں میں اس وقت تک یہ چیز رائج نہیں ہوئی تھی اسی لیے اس گندے غلیز فیل کو لواتت کہا جاتا ہے کہ یہ قوم لوت کا عمل ہے تو اس سے لواتت نکلا ہے لواتت کے اوپر ایک بازابتہ پوری سریز میں نے کی ہے کہ لواتت کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا خبیص برائیاں جنم لیتی ہیں اور اس کے کیا طبی نقصانات ہیں اور اس گھناؤنے فیل میں مبتلا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سزا ہے اس سے طوبہ کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ انسان کے لیے کھلا رہتا ہے کہ جو تائب ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آئے یہ عمر بہت ہی گندہ غلیز ہے اور یہ ہم جنس پرستی جو ہے کہ ایک ہی جنس کا اپنی ہی جنس میں اختلاط کرنا اور پھر یہ مردوں میں بھی گندگی ہے غلازت ہے اور عورتوں میں بھی یہ گندگی اور غلازت ہے اس پر ہم نے بات کی ان دروس میں کہ عورتوں میں جو چیز ہے جس کو آپ لیزبینز کہتے ہیں اور مردوں میں جو چیز ہے جو گیز ہوتے ہیں تو اس بارے میں جو ہے وہ شریعت کیا کہتی ہے اس پر وہ دروس موجود ہیں آپ چاہیں تو ان کو سن سکتے ہیں زنا کے زمن میں ہم نے ان دروس کو قبر کیا تھا بہرہ یہ بہت ہی بے حیائی پت کرداری خباست کا عمل تھا جو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے یعنی ایک ہوتا نا انسان گناہ سمجھ کے اس پر نادم ہوتا ہے ایک ہے نا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور علیل اعلان اس کو فخر کے ساتھ وہ بیان کیا کرتے تھے سورہ عراف میں آیتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے اور یاد کرو لوت کا واقعہ وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ لَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ تو یاد کرو لوت علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے فہش کام میں مزغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور یہی وہ آیت ہے جس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ہی اس کام کو ایجاد کی اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے ہماری عال کو ہمارے اہل کو ہمارے اپنی نفسوں کو اپنی جانوں کو اور ہمارے رشتداروں کو دوست احباب کو انسانی معاشرے کو اس گندگی غلازت سے اللہ تعالی محفوظ رکھے پھر نوو علیہ السلام نے کہا انکم لتعتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرخون کہ بلا شبا تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو عبرانی زبان کی بعض کتابوں میں یا عبرانی عدب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال ہمارے سامنے آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداغروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداغر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بے چارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا اب اگر اس نے اپنا زیاء مال کا شکوا کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لوٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا لو تمہاری یہ چیز موجود ہے وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح جہاں تو ہی اپنے پاس رکھ لے وہ رنج و غم اور غصے میں اسے بھی لوٹا دیتا اسی طرح اس کا سارا مال یہ حضم کر جاتے اور صدا کر اسے وہ لوٹ کر بھگا دیتے اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا گیا ہے جو ان کی عبرانی عدب کی کتاب ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا نے ایک مرتبہ حضرت لوٹ کی آفیت و خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ ذات الیارس دمشقی کو صدوم بھیجا یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا اور الیازر کے سر سے خون جاری ہو گیا تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا الیازر کو صدومی کے پتھر مارنے کی عجرت دینی چاہیے معاذ اللہ یعنی کہ ایک تو یہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو جس کا سر پھٹائے وہ اب سر پھٹنے کی عجرت دے اللہ اکبر اللہ اکبر الیازر یہ سن کر غصے میں آگیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا میرے پتھر مارنے کی عجرت ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس یہ واقعات صحیح ہو یا غلط لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم فہش بے ہیائی بد اخلاقی اور فسق و فجور میں ابتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منصوب کیے جاتے تھے تو ان لوگوں میں تین قسم کے گناہ جو ہے وہ سر فیرس تھے اول مرد کی مرد کے ساتھ بدفیلی دوسری مسافروں کو لوٹ لینا اور تیسری اپنی مجالس میں اپنے گناہوں کا سب کے سامنے اعلان کرنا جو کہ ایک بہت بڑی خبیص اور گندی حرکت ہے یعنی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں میں یادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بڑے دینگیں مار مار کر بیان کرتے ہیں اس سے گناہ کو پرموشن بھی ہوتی ہے اور گناہگار کو بھی پرموشن ہوتی ہے ایسا عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ گناہ پر نادم ہونا چاہیے بہرحال ان تینوں گناہوں میں سب سے بدترین گناہ وہی عمل ہے کہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفیلی اس کے علاوہ ان کی بدعمائیوں میں ایک عمل یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ باہت سے آنے والے سوداغروں کو تاجروں کو لوٹ کر پریشان کیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر بہرحال انشاء اللہ تعالی پھر اگلے درس سے ہم حضرت لوت علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ